نمستے فرینڈز ویلکم ٹو جیا کچن وی لوگ تو آج ہم آپ کے لئے لے کریں سپیشل ورت میں کھائے جانے والی لوکی کی سبجی تو سبجی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے ہیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے میں نے ساتھ میں تین سے چیار میں نے تکھی والی ہیر مرچ لیے ہیں دو سو گرام کے قریب میں نے یہاں پر لوکی لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے دو سے تین یہ میں نے ٹیماتر لیے ہیں میڈیم سائز کے ساتھ میں ہم ڈال دیتے ہیں ادرک اور مرچی لیسون وگرہ دنیا پاوڈر الڈی پاوڈر ہمیں نہیں ڈالنا ہے تو اب اس کا ہم دردرہ پیشٹ بنا لیتے ہیں ساتھ میں ہم ڈالیں گے سندہ نمک تھوڑی سی ڈالیں گے اس میں ہم ڈانیا پتی اور آدھا چھوٹا چمس ڈالیں گے اس میں جیرہ ہمیں اس کی گریوی بنانی ہے تو میرے اس طریقے سے آپ لوگ کی سبجی ورط میں جرور بنا کے دیکھیں یہ کن مانی بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ بینا مسالوں کی سبجی بنی ہوئی ہے اس کو آپ کٹو کے آٹے کی پوڑی بنا سکتے ہو شنگاڑے کے آٹے کی روٹی بنا سکتے ہو دہی کے ساتھ اس کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بھی سکیٹ نہ کرے تو گریوی ہم نے اس کی تیار کر لی ہے اب سبجی کے اندر ہم چھوک لگاتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے مونگ فلی کا اویل ورط میں یا تو مونگ فلی کا اویل ہی یوز کریں یا پھر دیسی گی یوز کریں اور کوئی بھی تیل ہے وہ ورط میں یوز نہیں کیا جاتا ہے تو تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گئے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمت جیرہ جیرے کو اچھی طریقے سے چٹک جانے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ٹاماتر دنیا کی پتی کی ہم نے گریوی بنائی ہے تو اس مسالے کو لگ بگ 3-4 منٹ کے لیے میڈیم پلیم پر ہم پکا لیتے ہیں تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کر دینا شیئر کرنا کومنٹ کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ آنے والی ہر روز ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملز کے تو اس طریقے سے آپ لوکی کی سبجی کوئی بھی ورت میں نوراترے کے ورت میں کوئی بھی فاشٹ کر رہے ہو اس میں بنا کے کھا سکتے ہو بہت زیادہ یہ سبجی ٹیسٹی لگتی ہے تو مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے پک چکا ہے دوسری سیڈ میں میں نے لوکی کو کٹ کر لیا ہے لوکی کو چھل کے چھوٹے چھوٹے پیسے میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے دو سو گرام کے قریب لوکی لی تھی اس کو چھل کے میں نے کٹ کر لیا اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں لوکی اور سارے مسالوں کے اندر ہم لوکی کو اچھے سے ملا دیتے ہیں اگر آپ چاہو تو اس کوکر میں کوکر میں بھی سبجی کو بنا سکتے ہو لیکن میں یہاں پر کھلی ہی بنا رہی ہوں اگر آپ تری والی سبجی بنانا چاہتے ہو تو اس کو آپ کوکر میں بنا سکتے ہو تو سارے مسالوں کے اندر میں نے لوکی کو اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک گلاس پانی پانی ڈالنے کے بعد اچھے سی مکس کر دیتے ہیں اور پانچ سے چھے منٹ کے لیے ڈک کے اس کو پکا لیتے ہیں تو اس طریقے سے لوکی سبجی آپ ایک بار کھا لیوگے تو یقین مان لیے نو دن آپ یہی سبجی بنا کے کھاؤ گے اتنی تیسٹی یہ سبجی بنتی ہے تو مکسی کے جار میں اس کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا اس کے اندر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں اس کو ڈک کے پانچ چھے منٹ کیلی میڈیم پلیم پر پکا لیتے ہیں بیچ بیچ میں سبجی کو ہم چیک کرتے رہیں گے تاکہ سبجی ہماری لگنا جائے تو سبجی ہماری لگ بگ پچاس پرشنٹ پک کے تیار ہو چکے ہیں لگ بگ دو سے تین منٹ کیلی اس کو ہم اور پکا لیتے ہیں ہوسکی اتنا زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا کومنٹ کرنا لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو فائنلی لوکی کی ورد میں کھائے جانے والی چٹ پٹی سبجی بن کے ماری تیار ہے اس سبجی کو آپ تھنڈا کر کے دہی کی ساتھ کھا سکتے ہو کٹو کے آٹے کی پوڑی بنا سکتے ہو شنگاڑے کے آٹے کی روٹی بنا سکتے ہو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ پتا بھی نہیں لگا گا آپ کو کہ یہ بھینا مسالے کی سبجی بنی بہت زیادہ ٹیسٹی سبجی بن کے ماری تیار ہو گئی ہے تو سبجی کو ہم نکال لیتے ہیں دوسرے باؤل کے اندر یہ دیکھیں جی دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے اتنی یہ کھانے میں بھی ٹیسٹی ہے تو آپ اپنے گھر پر ایک بار اس طریقے سے لوکی کی سبجی کوئی بھی ورد میں